بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ سب خیر و عافید سی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو سی پلس پلس کے اندر ڈیفرنٹ بہت ہی آسم جو ہے وہ سی ڈیفرنٹ شیپس کریٹ کرنا سکھاؤں گا ایک یہ ڈائمنڈ شیپ کریٹ کرنا سکھاؤں گا گا پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ ایک سکویر بید انٹرنل اری ایڈیا کریٹ کرنا سکھاؤں گا پھر میں کچھ اس طرح کی شیپ کریٹ کرنا سکھاؤں گا جس میں کیا ہوگا فرست رو ہر اپنی اکسٹ تک دی پھر آنس ایسے پرنٹ ہو ڈی پھر یہ شیپ پرنٹ کرنا کرنا سکھاؤں گا جس میں عاؤ most a bc ڈی پھرpee czy süڈی اے اے بی سی ڈی پھر و achいる تو یہ ساری شیپس آسم سی شیپس آپ کو جو ہے آج بہت بہت مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کی کافی حد تک جو نیسٹڈ لوپس اور کافی حد تک جو کنسپٹس ہیں شیپس کو رہا سے وہ کلیر آپ ہو جنگے تو انشاءاللہ ویڈیو کو لاسکت زور دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ آگئے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے ایک ان کے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن بھی آنکار دیجئے گا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو آل ایڈی میرا چینل مونٹائز الحمدللہ ہوا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کیوں نہ میں اپنے تمام ادر جو یوٹیوبرز بہن بہنیاں ان کے چینل کو بھی بلکل فری آف کار جو ہے وہ پرموٹ کروں ہر اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر دوستو اگر آپ خواہش مند ہے کہ آپ اگر ایک یوٹیوبر ہے اور آپ کے چینل بیگنر کے اوپر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چینل کو بلکل فری آف کار پرموٹ کیا جائے دوستو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن آنکار دینے اور کمنٹ بوکس کے اندر اپنی چینل کا نام بتا دینا ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کی چینل کو جو ہے وہ پرموٹ کیا کریں گے اپنی ہر آنے والی ویڈیو کے اندر جس کے لیے ہم ایک پراپر جو ہے سافٹویر ویڈیو میں میں نے ڈیویلپ کیا ہے اسی کام کے لیے کہ وہ سافٹویر کیا کرے گا وہ سافٹویر بیسیکلی آپ کے نام کو ہم اس سافٹویر کے اندر ایک کریں گے اور ہر ایک ویگ کے بعد ہم جو ہے رینڈمی کسی دو لوگوں کے نام کو اس سافٹویر کے ذریعے جو ہے فیچ کریں گے تو سافٹویر جن دو لوگوں کو رینڈمی نام پک کرے گا ہم ان کو جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پرموٹ کریں گے ان کی چینل کو تو دوستو جو اگر آج آپ کسی کو سپورٹ کریں گے تو کال آپ کو بھی کوئی سپورٹ کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو ہے اچھا کام سب کریں میں یہی آپ کو ریکنٹ کروں گا تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ڈائیمنٹ شیپ کریئٹ کرنے لگا ہوں تو بڑا ہی مزا آئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ شیپ دیکھ کر تو سب سے پہلے دوستو یہ ڈائیمنٹ پوری کی پوری شیپ ہے اس شیپ کو بنانے کا سب سے ساتھ دیکھا جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ آپ سیمپل اس کے پہلے ہاف جو ایڈیا وہ کریئٹ کریں اوپر والا اب دیکھیں جو اوپر والا ہافی ایڈیا ہے اس میں نمبر آف روز کتنی ہیں تو جتنی روز ہیں اتنی میں ایک لوپ لگاؤں گا جو اتنی دفعہ چلے گی جتنی میری نمبر آف روز ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا جی انٹ آئی ایکول ٹو ون انٹ آئی ایڈیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ لوپ لگائی جو پانچ دفعہ چلے گی جو نمبر آف روز کریئٹ کرے گی اس کے بعد اب نیکسٹ کام کیا جی نیکسٹ کام یہ ہے کہ جو ہر رو ہے ہر رو کے اندر یہ جو آپ کو سپیسیز نظر آ رہی ہیں یہ سپیسیز انکلوڈ کرنی ہیں دوستو یہ اب ہر رو کے اندر کتنی سپیسیز ہیں دوستو فرسٹ رو کے اندر آپ کے پاس پانچ سپیسیز ہیں سپیسیز ہیں پھر تین سپیسیز ہیں پھر دو سپیسیز ہیں اور پھر ایک سپیس ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں میں ایک لوپ لگانے ہی جو دائنمکلی ویلیو چینڈ کرے گی فرسٹ ٹم پانچ سپیس لگائے گی نیکسٹ ٹم چار سپیس لگائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں سیمپل انٹ جے ایکول ٹو فائف انڈ جے گریٹر دن آر ایکول ٹو آئی انڈ جے مائنس مائنس اب دیکھیں میں آپ کو لاجک سمجھاتا ہوں جے کے پاس فرسٹ ٹم کیا ہوگا فائف ہوگا جے آئی کے پاس کیا ہے ون تو فائف سے لے کے ون تک موف کرے گا تو پانچ سپیس لگائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹم جے کے پاس پھر فائف ہوگا لیکن آئی کے پاس جب یہ باہر ویلو نیکسٹ ٹم چلے گی تو آئی کے پاس کیا آجے گا یہاں پہ ٹو آجے گا تو فائف سے ٹو تک چار سپیس لگائیں گے تو اس طرح یہ دوستو رینڈم لی ہر دفعہ چینج کیا کرے گا اپنی ویلو کو ڈائنم لی کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک سپیس ایڈ کر لی سیمپلی تو یہ ہو گیا اوکے یہ ہم نے کام کر دیا اب دین ہم نے نیکسٹ کام کرنا جی نیکسٹ کام دوستو ہم نے یہ کرنا کہ ہم نے یہ سٹیڈک پرینٹ کرانے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ نیکسٹ ٹم جیڈ کرانے ہیں سیون سٹیڈک ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نوٹ کر دیا یہاں پہ ٹوٹل سٹیڈک اس رو میں کتنے ہیں سیون پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو رو ہے اس کا نمبر کونس ہے اوپر سے اگر میں گنر شوٹ کروں تو کتنے نمبر والی یہ رو ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے وان ٹو تری اینڈ فور وان ٹو تری اینڈ فور میں ہاف شیف کی بات کر رہا ہوں اس ہاف شیف کے لیے دیکھنے آپ نے ٹھیک ہے بھر میں نے یہ ہوئی ہے اس کو ٹو سے لو انگیزوں میں چاکتے جو وان ی پھر 2 سے گھنے لگ آپ یہاں پھر ایک ایک ہفار ولی میں نے لگاو انٹ Okay equal to One and converts ich ہوں فارمولا بنانے کے لئے لئے مجھے چاہیے نمبر آف روہ تو نمبر آف روہ کس کو پتا ہے آپ کو یہ میں نے پندیا تھا یہ جو آئی یہ بھائی آپ کو روہ کو ریپریزنٹ کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ دیا آئی اس کے بعد کرنا ہے نمبر آف روہ کو ملٹیپلہ کرنے تو سے تو ملٹیپلہ کر دیا تو سے ہو گیا جو آنسر آئے اس میں سے مائنس کر دو کو ون ہو گیا بس آپ کا فارمولا کمپلیٹ اب آپ نے کے پلاس پلاس کار دینا اور کرنا گیا سیمپل اس کے اندر آگے سی آؤٹ اور یہاں پہ سٹائرک دیسپلے کار دینا ٹھیک ہے اور جیسے ہی یہ ساڑا کام کمپلیٹ اور لاسٹ بھی جاگے ایک دفعہ بیک سلیشن کار دیں تو یہاں پہ بیک سلیشن این گوڑیٹ تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ہاف شیف جو ہے سکسکس پلی کریٹ ہو چکی ہے میں آپ کو اس کو کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھو یہ آپ کی ڈائیمنڈ شیف جو ہے ہاف کریٹ ہو چکی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آف ہے وہ تو بہت 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 ایزی ہے سیمپل دوستو اس کو کپی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی سیم از اسی کی طرح صرف فرق کہاں پہ ہے فرق کیجئے کہ دیکھیں وہاں پہ پہ پہلے ایک سٹائرک تھا سٹائرک ہے لیکن جو نیکسٹ آف ہے اس میں پہلے زیادہ سٹائرک ہے دن ایک سٹائرک ہے سیمپل آپ نے کرنا کیا سیمپل کچھ نہیں کرنا صرف جسٹ اس آئی کی ویلیو کو جو چینڈ کر دینا ہے آئی کی ویلیو کو یہاں پہ فائیو کار دن سٹارٹ فائیو سے کرنا ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے گریٹر دن آر ایکوال ٹو ون اور آئی مائنس مائنس سیمپل بس آپ نے یہ جو یعنی یہ جو اپنی آپ کی مین فارلوپ تھی جس آئی والی اس کو جسٹ آپ نے اس کی ویلیو کو چینڈ کی ہے یعنی فائیو سے سٹارٹ کیا ہے ون تک جانا ہے اور آئی مائنس مائنس کار دی ہے تو سیمپل یہ دیکھیں آپ نے کام ہو گیا آپ کا ڈائمنڈ شیپ کریئیٹ کمپائل کریں اور یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈائمنڈ شیپ فول لینڈ فلیچ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے نیکسٹ موو کرتے ہیں اور نیکسٹ شیپ کریئیٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے سمجھانے کی میتھن میں سمجھ آئی ہوگی کہ بہت ایزی ٹرک تھی دیکھیں بہت ایزی ٹرک کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا کیسے ہم نے ڈائمنڈ شیپ کریئیٹ کی اب دوست ہم نے کیا کرنا ہے سکوئر کریئیٹ کرنا ہے اب سکوئر کے اندر کتنی نمبر آف روز رکھنی ہے کتنے نمبر آف کالم رکھنے ہیں جی آپ کو پاتا ہے تو فار ایزمبر میں نمبر آف روز رکھ لیتا ہوں ٹین اور نمبر آف کالم بھی ٹین سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سب سے پہلے دیکھیں یہ اوپر جو ہے وہ پوری پوری رو کے اندر کیا ہے جی ایک رو ہے جس کے اندر نمبر آف کالم ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک میں لوگ لگا ہوں فار انٹ آئی ایکوال ٹو ون آئی لیس ایکوال ٹو ٹین آئی پلاس پلاس اور اس کے اندر جا کیا کیا سی اوٹ اور یہاں پہ فار ایزمبر اینڈ کا اپریٹر میں نے پرنٹ کر آ دیا اب دیکھیں یہ اوپر والی لائنڈ میں نے پرنٹ کروا دیا یعنی یہ گلوب لگا یہ جو دس دفعہ چلے گی اور یہ جو پر آپ کو سٹائٹک نظر آ رہے ہیں یہ پرنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ میڈ والی جو چیز نے یہ پرنٹ کرنی مجھے ٹھیک ہے تو اس میڈ والی چیز میں کیا ہو رہا ہے ایک سٹائٹک لگ رہا ہے پھر اس کے بعد اس میں جتنی آپ کے ٹوٹل نمبر آف کالمز ہیں اس میں سے ٹو مائنس کرنا ہے ٹو مائنس کرنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھیں فرانٹ کے اوپر ایک سٹائٹک لگایا ہے اور لاسٹ پر تو یہ دو کالم مائنس کر دیا تو باقی کتنے کالم رہا ہے کہ ٹین میں اس میں مائنس ٹو کیا ہے جواب آیا ہے ہر رو کے اندر ایٹ سپیسی ہیں کدی سپیسی ہیں ایٹ سیمپل دیکھیں میں یہاں پہ اقلاع جگہ لگا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں فار میں نے کہا کیا انٹ سوری آئی ایکوال تو وان آئی لیس دن آر ایکوال ٹو اب آپ نے کتنے یہ جو ہے رو کتنی چلانی ہے یہ جو اندر والی رو ہیں یہ کتنی دفعہ چلانی ہے میں نے ٹوٹل رو رکھنی ہے ٹین میں سے یہ اوپر والی رو آپ کی مائنس ہو جائے گی اور یہ نیچے والی رو بھی مائنس ہو جائے گی باقی کتنے لگی اندر والی جو آپ نے یہ والی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنے لگی باقی ایٹ تو اس کا ملکہ یہ آپ نے ایٹ دفعہ چلانا تو یہاں پہ ایٹ اور آئی پلاس پلاس got it سب سے پہلے ایک سٹائرک پرینٹ ہو پھر دن آٹھ سپیسیز آئیں پھر ایک سٹائرک پرینٹ ہو ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ دیکھیں میں نے سیمپل کیا کیا دیا سی آؤٹ پہلے ایک بیکسلیشن کریں اور پھر ایک اینڈ کا اپریٹر پرینٹ کروائے اور پھر دن لاسٹ پہ جا کے پھر ایک اینڈ کا اپریٹر ہے اور ان دونوں کے میڈ میں سپیسیز ہیں کتنی سپیسیز ہیں ٹوٹل کارلنگ بھی اتنی ہے ٹین میں سے مائنس کر دیا تو جو آب آیا ایٹ یہاں پہ دیکھیں انٹ جے ایکوال ٹو وان جے لیس دن اٹھ ایکوال ٹو ایٹ جے پلاس پلاس اب اس لوب میں کرنا کیا ہے سیمپل سپیس پرینٹ کروائے نہیں ہے یہ لنج اس پیس پرینٹ کروائی تو یہاں وہ کام کمپلیٹ ٹھیک ہے اب نیچے جو ہے وہ جو آپ نے یہ والی لائنڈ ڈراب پھر مزید کرنی ہے یہ بنانے کے لیے سیمپل اوپر والی لوب کو کاپی کارلیں تو یہ جو آپ نے اوپر فرنٹ کے اوپر جو لائنڈ بنائی ہے اس کو یہاں سے کاپی کیا اور اس جگہ پہ پیسٹ کر دیا اور اس کے شروع پہ آپ کو ایک سپیس ایٹ کرنی پڑے گی تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک بیک سیلیش ان کے ساتھ ایک سپیس دے دی تھوڑی سپیس کہہ رہا ہوں ایک نیو لائنڈ کا بھی دیکھ کر دیا اب میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کمپائی لائنڈ رن کر کے دیکھیں دوستو آپ کی کتنی پیاری جو ہے وہ ایک سکویر جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے وید ایمپٹی انٹرنل ایریا اوکی جی امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیکس چلتے ہیں نیکس دوستو نیکس نیکس اب کیا کرنا جی ہم نے اے بی سی کریئٹ کرنی ہے تو اے بی سی دیکھ لیتے ہیں کیسے کریئٹ کرنی ہے اس میں پہلے دیکھیں کتنی نمبرہ فروز ہیں 1 2 3 4 & 5 5 نمبرہ فروز ہیں تو یہاں پہ ایک فارلوپ لگے گی int i equal to 1 i less than or equal to 5 i plus plus تو یہ دیکھیں یہ فارلوپ لگا ہے جو پانچ دفعہ چلے گی ٹھیک ہے اس کے اندر اب جا کے کیا کرنا ہے اس کے اندر جا کے کرنا ہے پہلا دفعہ ایک کالم پرینٹ ہو پھر نیکس دو کالم پرینٹ ہو پھر نیکس دو کالم پرینٹ ہو پھر نیکس دن تین کالم پرینٹ ہو تو اس کے لیے لاجیک دیکھیں آپ نے گوڑ سے دیکھنا ہے دیکھیں فارلوپ int j equal to 1 ٹھیک ہے j less than or equal to i and j plus plus اب دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں j کو 1 سے start کیا i کی first time value کیا 1 تو 1 سے 1 تک یہ loop کی دفعہ چلے گی صرف ایک دفعہ next time i کے پاس آجے گا 2 تو یہ 1 سے start کرے گا اور کہاں تک move کرے گا 2 تک تو 1 سے 2 تک دو دفعہ چلے گی پھر next time i کے پاس آجے گا 3 تو یہ تین دفعہ چلے گی تو اس طرح دیکھیں اس کو بار بار چینڈ کر رہا ہوں اب اس کے اندر آگے ہم نے کرنا کیا کرنا یہ اس کے اندر ایک character print کروانے کے لیے سمپل آپ نے یہاں پہ character a variable لے لیں جس میں آپ ایک character a save کروانے تو سمپل اس کو یہاں پہ see out کروا دیں a کو ٹھیک ہے اب جیسے a print ہو اس کے بعد یہ کرنا ہے next row میں جانے کے لیے back slash end کرنا یہ کر دیا کرنے کے بعد دوستو اب کیا ہوگا اب میں جاتا ہوں next row جب یہ دوستو loop یہ باہر 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 جو باہر جلے first time یہ کیا print کروانے کے لیے next row جب یہ باہر باہر چلے گی تو یہ کیا پرینٹ کروانے کے لیے بی پرینٹ کروانے کے لیے دوستو لیہاں جب بھی آپ کسی character کے اندر پلس پلس کرتے ہیں نا یعنی جا فارج آپ نے کہا اے پلس پلس اے پلس پلس کا مطلب کہ اے میں کیا save ہے ایک character save ہے کونسا اے دوستو جب آپ کسی character کے اندر پلس پلس کرتے ہیں تو اس کے آس کی code کے اندر increment ہوتا ہے تو آپ کو باتا ہے آس کی code کے اندر increment ہونے کا مطلب کیا کہ نیکسٹ والا اس میں نیکسٹ والا character خود بخود آ جائے گا پھر نیکسٹ والا یعنی اے کے بعد کیا بی بی کے بعد کیا سی تو ایٹومیٹ کیا خود بخود چینج ہوتا لیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں compile کیا اور یہ دیکھیں first time a next 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 time a b c simple کچھ نہیں کرنا اس اپنی internal کیونکہ آپ نہیں کیا کر رہے ہو آپ یہ کہا رہے ہو کہ ہر دفعہ کیا ہو آپ کی جو internal columns چینج ہو رو لیول پر چینج نہیں کرنا بلکہ لیول پر چینج کرنا بار بار تو اس کے لئے دیکھیں simple a plus جیسے پہلی دفعہ a next column b پھر c پھر دی پھر 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 پہلی دفعہ اے پرینٹ ہوا پھر نیکس ٹام اے بی پھر نیکس ٹام اے بی سی پھر اے بی سی ڈی پھر اے بی سی ڈی ای ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی جس کے اندر کمپلیٹ آپ کو یہ سکھنے کو ملک کیسے ہم ڈیفرنٹ جو ہے شیپس کریئٹ اپنی منڈ کو یوز کرتے ہوئے کیسے بہت ہی آسم جو ہے وہ شیپس کریئٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے اس کے لابے کوئی شیپ کریئٹ کروانی خود اپنی مرضی سے کسٹمائی شیپ کریئٹ کروانی ہو تو آپ نے کمینٹ بوکس کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا یا مجھے ورساب کے اوپر کمینٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ نے اپنے چینل بھی پرموٹ کرنا تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمینٹ بوکس میں بتائیں انشاءالہ ہم اپنے کی چینل کو سپورٹ بھی کریں گے اور اسے پرموٹ بھی کریں گے اگر ویڈیو شیئے لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک زور کر دیئے گا تھانکیو سو مارٹیلن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ